ویڈے مالیہ کیس میں کینڈ سرکار تیزی سے حرکت میں آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ سی بی آئی مالیہ کیس کی فورنسک آرڈٹ کروا سکتی ہے جس میں ویڈے مالیہ کیس کی جانچ ٹو جی کیس کی طرح پر کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے فورنسک آرڈٹ سے بینک میں فرضی وارنے میں مدد کرنے والوں پر شکنجہ کسا جائے گا بینکوں سے کرز لے کر ویڈیش کی سیر کرنے والے ویڈے مالیہ کے خلاف ہیڈراباد کورٹ سے سو موار کو پانچ اور غیر زمانتی وارنٹ جاری کیے گئے کورٹ نے مالیہ کو انتیس مارچ کو پیش ہونے کے لیے آدیش بھی دیا ہے مالیہ کے خلاف ہیڈراباد کورٹ میں چیک باؤنس ہونے اور دھوکہ دھڑی کے آروپ میں معاملہ درج کرائی گیا تھا جس پر سنوائی کرتے ہوئے کورٹ نے پانچ غیر زمانتی وارنٹ جاری کیے اس کے پہلے بھی بیتش انیوار کورٹ نے مالیہ کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری کیے تھے اور تیرہ مارچ تک کورٹ میں پیش ہونے کے لیے کہا تھا جی ایمار ہیڈراباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرف سے مالیہ کے چیک باؤنس ہونے اور بھوکتان نہیں کر پانے پر ان پر کیس چلانے کے اپیل دائر کی تھی جس کے بعد مالیہ اور رہونات کے خلاف عدالت نے وارنٹ جاری کیا ائرپورٹ کے ادھکاریوں نے ہیڈراباد میں کنگ فیشر ائرلائنز کے خلاف گیارہ کیس درج کرائے ہیں اس سے پہلے ہیڈراباد کی عدالت نے ویجے مالیہ اور ائرلائنز کے سی اے فو کو دس مارچ تک پیش ہونے کے آدیش دیئے تھے لیکن پیش ہی نہیں ہونے کے چلتے عدالت نے ایک اور وارنٹ جاری کر دیا ویجے مالیہ کے ویدیش جانے کے ماملے پر پورو گریہ منتری چیدنبرم اور بی جے پی سانسد راجیو پرتاپ روڑی کا یہ کہنا ہے اگر بانکس نے ایسا پر پورو گریہ منتری چیدنبرم اور بانکس نے ایسا پر پر پورو گریہ منتری چیدنبرم لگتار دس ورشوں میں دو جار تین کے پششات جب ہماری سرکار انڈیا کی سرکار گئی اس کے پششات نیرانتر بینکوں نے انہیں پیس آ دیا اور اس پورے کاریکال میں ویشش لمبے کاریکال میں خود سویم چیدنبرم صاحب ہی وطمنتری رہے ہیں اور آج ویشے کو وشیانتر کرنا چوری پکڑی گئی ہے ڈیفولٹ کا اور ایمبیزلمنٹ ڈیفولٹ یہ سب ویشے اُبھر کے آ رہے ہیں ای ڈی آئی ایکشن رہے رہی ہیں وہ ایسے ستیتی میں ایسے کمپنی کو پروٹیکٹ کرنا اور کارن نکالنا لیکن سس تو یہ ہے کہ پچھلے دس ورش کے کاریکال میں سب سے بڑا بینکوں سے اگر ایکسپوشر اس ڈیفولٹنگ کمپنی کو ہوا ہے ویشے مالیہ جی کے کمپنی کو ہوا ہے تو وہ یوپیے کی سرکار کی ہے شیوزینہ نیتا سنجر راوت اور انسی پی نیتا تاریخ انور کا پورے ماملے میں یہ کہنا ہے ہم کیا دیکھیں گے جب ہم اپوزیشن میں تھے تب سے اس بارے میں شیوزینہ ہو بھارتی جنتا پارٹی ہو آواز اٹھا رہی ہے اور پوری جانچ ہو گئی ہے اور کانون ہے اس دیش میں ویشے مالیہ بھاگ گیا ٹھیک ہے لیکن چھوٹے چھوٹے مالیہ جو ہے ان کو بھی ہم کو اب دبانا پڑے گا تو جو کانون کے سامنے جو ہوگا ہو جائے گا زیادہ اس کا اپر کوئی پولٹیکل بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج چندابنم جی کا بیان آیا ہے کہ جو ان کو بینک لون دیئے گئے تھے اس سمیں یہاں انڈیا کی سرکار تھی کے اندر میں اور اٹل بیہاری بات کوئی جی پدھان ماتنی تھی تو جب ساری باتیں سامنے آئیں گی اور دیش کے لوگ اس بات کو جانیں گے کہ ایسے لوگوں کو کیلکے دورہ پرساہیت کیا گیا ہے